سب سے پہلے تو جاتا ہوں اس وقت ہمارے پاس ابھی یعنی جتنا پیسہ ہمارے پاس آیا ہے یعنی ٹوٹل ہم نے ادھر ادھر سے جو پکڑا ہے یو اے ای سے سعودی ریبیا سے آئی ایم ایف سے چین سے اس کے بعد ہمارے جو ریزروائرز ہیں یعنی ہمارے پاس ہمارے نہیں مطلب جو ہم نے ادھر کا پیسہ پکڑا لیکن پھر بھی کیونکہ ہمارے بینک میں پڑا ہوا ہے سٹیڈ بینک آف پاکستان میں تو وہ الیون بلین ڈالرز ہیں ہندوستان کے ایک مہینے میں 12.8 بلین ڈالر کا ان کے ریزروائرز بڑے ہیں اب لوگ کچھ کہتے ہیں جی آپ کمپیریزن نہ کریں یہ کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں چلو انڈیا کے پاس 600 ارب ڈالر ہے نا پانچ گنہ ہم سے زیادہ بڑی اکانومی ہے بڑی پاپولیشن ہے بڑا کنٹری ہے سارا کچھ ہے پانچ بڑی دنیا کی اکانومی ہے لارجس بھائی چلو پچاس ارب ڈالر تو ہونے چاہیے نا اس حساب سے چلو کر دیتے ہیں جتنا ہماری مطلب جسے کہتے ہیں حصیت کے مطابق چالیس پچاس ارب ڈالر تو بنتے تھے کہ وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس جیب میں تو وہ بھی نہیں ہے نا 11 ارب ڈالر ہے جو ہم نے ادار کے پکڑے ہوئے ہیں دوسری طرف وہ 600 ارب ڈالر کو کروس کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریپورٹ آئی ہے رائٹرز کی یہ ریپورٹ ہے اور اس کو ڈان نے بھی آج کی ڈیٹ میں اس کو پبلش کیا ہے کہ جو last 15 months ہیں اس میں جو foreign currency reserves ہیں اندوستان کے وہ 600 ارب ڈالر کو کروس کر گئے اور یہ highest level ہے اچھا وہ کہہ کیا رہے ہیں کہ 12.74 یعنی 12.8 میں نے approximate بتایا کہ یہ صرف ایک مہینے میں اس کے اندر اضافہ دیکھا گیا یعنی ایک مہینے کے اندر ان کے ملک میں تقریباً پونے 13 ارب ڈالر بلین ڈالرز جو ہیں وہ ایک مہینے میں ان کے پاس آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہفتوں میں تقریباً 3.8 کروڑ 3.8 آہ بلین سوری 3.8 آہ 3 بلین ان ایٹ کروڑ ڈالر جو ہے وہ اس کا اضافہ صرف دو ہفتوں میں دے گا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک آہ اس کے لیے ایک ارب ڈالر ڈیرڑ ارب ڈالر کے لیے یقین کریں کہ پتہ نہیں ہماری چیخیں نکالی ہوئی ہیں الیکٹسٹی کی ریٹ میں صرف ایک دن میں آج کے دن میں 7.5 روپیز کا پر یونٹ اضافہ کیا گیا یعنی اگر آپ ہزار یونٹ یوز کریں گے تو آپ کا بل سکسٹی فائب تاؤزن سے اوپر آئے گا سکسٹی فائب تاؤزن پاک روپیز میں بہت بڑی اماؤنٹ ہے خیر انیوے دوسری طرف جی ہم کر کیا رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی آپ کے پاس کرنسی ہے بہت آئے چ ہے سا ارب ڈالر ہم نے کبھی نہیں دیکھے ہمارے ملک نے مطلب میرا کہنا کا مطلب ہی ہم نے کیا دیکھنے لیکن پاکستان نے کبھی نہیں دیکھے پاکستان کبھی سا ارب پہ بھی نہیں پہنچا پاکستان کبھی پچاس ارب ڈالر پہ بھی پاکستان کے ریزروائر کبھی نہیں پہنچے باتا نہیں کون سا یار طگڑم لڑاتے ہیں یہ نرندرہ مودی صاحب اور کیا کرتے ہیں ان کے لوگге چھ سو رف ڈالر ہم یہ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں صحیح ہیں سر آپ کی لیکن پھر بھی ہمیں بھی کوئی طریقہ بتائیں خیر ہے نیوے آتے تھوڑا سا پاکستان کی طرف پاکستان نہیں ہے پہلے بھی یہ خبر میں نے پڑی تھی لیکن بیچ میں سے میں جو جا پہ وہ جسے کہ منٹس وغیرہ لکھتا ہوں تو اس میں پھر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو یہ مس ہو گئی اب دوبارہ سے یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان جی سٹیزنشپ آفر کر رہا ہے ٹھیک ہے جی سر بہت اچھی بات ہے اچھا کن کو آفر کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں پہلے کہ ہم سٹیزنشپ آفر کر رہے ہیں سٹیزنشپ آفر کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہمارے سٹیزن اپنے ہیں جو پاکستان کے رہنے والے ہیں آپ یقین کریں کہ میں آپ کو جو مختلف ایمبیسیز کو ڈیل کرتے ہیں جیریز یا وی ایف ایس جس کو کہتے ہیں ویزا جو سرویسز دیتے ہیں مختلف ایمبیسیز نے ان کو ہائر کیا ہوتا ہے شاید پوری دنیا میں ہوگا لیکن پاکستان میں ہے غالباً انڈیا میں بھی میں نے پڑھا کہ وہاں پہ بھی ان کی سرویسز ہوتی ہے آپ کو جو ٹورس ویزا ہے اس کی تو اپوائنمنٹ ہی نہیں مل رہی اگر آپ بزنس ویزا یا کچھ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ چیز ہے تو شاید آپ کو اپوائنمنٹ ملے لیکن وہ بھی مہینوں کے حساب سے آپ کو وہ ملے گی کیوں وجہ کیا میں نے ایک دو دن پہلے کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا میں نے پوچھا کہتے ہیں یہ بہت رش ہے اچھا وہ رش ایسے تو نہیں ہے کہ جی گرمیوں کی چھٹیوں میں لوگ کہتے ہیں یار لوگ نکلتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں یورپ شرب بھی جاتے ہیں گمتے پھرتے ہیں ہفتہ دس دن مہینہ کوئی گزارتے ہیں واپس اپنے کنٹری میں آجاتے ہیں نہیں وہ والی وہ چیز نہیں ہے سین یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے نکلو بھئی کسی بھی طریقے سے نکلو کیوں لوگ پانچ پانچ سو بندے جو ہے ایک چھوٹی سی بوٹ کے اندر بیٹھ کے اور گریک میں جا کے کشتیاں ڈوب رہی ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں پاکستانی کہتے ہیں نہیں یہ جینے سے اس جینے سے یہ مرنا ہے مطلب غلط ہے میں اس کو بالکل اپریشیئٹ نہیں کروں گا کبھی بھی نہیں کہ آپ ان لیگل طریقے سے کسی بھی کنٹری میں گسے وہ ہندوستان میں آپ گسنے کی کوشش کریں وہ افغانستان میں آپ گسنے کی کوشش کریں ایران میں کریں ٹڑکی میں کریں یہ یورپ میں کریں کسی بھی کنٹری میں نو نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود لوگ جاہے کیوں اچھا یہ لوگ جو لاکو روپے ایجنٹ کو دیتے ہیں اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے مو ہوتے لیکن پھر بھی جاتے ہیں پھر بھی جاتے ہیں وجہ وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ جب زمین گھرم ہوتی ہے نا اس سے لوگ باگتے ہیں گھرم زمین سے لوگ کہتے ہیں باگتے ہیں تو یہ پھر ہم یہ کون لوگ ہوں گے جو پاکستان کی سٹیزنشپ دو لاکھ ڈالر میں یا ایک لاکھ ڈالر میں کر دیں یار وہ خریدیں اس وقت ہماری پاسپورٹ کی رنکنگ چار بترین پاسپورٹس میں سے ایک ہے پھر دوسری بار ہمارے کتنے پولٹیشنز ہمارے کتنے ججز ہمارے کتنے ہمارے جنرل جنرل جو ہیں ریٹائر جنرل کی میں بات کر رہا ہوں وہ پاکستان کے اندر اپنا کاروبار کرتے ہیں وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں جتنے بھی ہیں میجورٹی میں سب کی خیر ہنڈر پرسنٹ تو نہیں کہوں گا ہو سکتا ہے پھر غلط ہوں میں لیکن ایٹی یا نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ باہر جانے کو ترجیح دیتے ہیں وہ یا دبائی میں رہنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ لنڈن میں رہنا شروع کر دیتے ہیں یورپ کے کسی اور ملک میں یا پھر امریکہ میں یا کینیڈا بھی کچھ لوگ جاتے ہیں اور اسٹیلیا کا بھی سننے کے وہاں پہ بھی ہے کیوں ان کو جو پیسہ ملتا ہے غلط ملتا ہے صحیح ملتا ہے میں اس بیس میں ہی نہیں جا رہا یہی پہ لگائیں نا یہاں پہ کاروبار کریں کمائے یہی سے ہوتا ہے لیکن نہیں ہمارے کتنے پولیٹیشنز ہیں جن کو ٹرسٹ ہے کہ یار اس ملک کے اندر ہم یہاں کا پاسپورٹ تو بڑا زبردست ہے ہم کیوں نہ رکھے پراؤڈلی نہیں ڈوال نیشنلز ہیں ان کے گھر ان کے بچے ان کا کاروبار لندن میں پھر یار کون پاگل کا بچہ ہوگا جن کو آپ یہ آفر کریں گے کہ یار وہ پاکستان کی سٹیزنشپ لے لے لوگ میں نے کہا نا اس پاسپورٹ سے پیچھے چھوڑانے کے لئے افسوس کے ساتھ مجھے افسوس کے ساتھ میں یہ ورڈ یوز کر افسوس ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے مجھ سے باگتے اور یقین کریں کہ میں نے ایک نہیں بہت سارے انڈینز سے سنا یہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پروبیگنڈا یہ ان لوگ کی بات کروں جو جنونلی کینیڈا امریکہ کے نیشنلز تھے اور انہوں نے وہ پاسپورٹ چھوڑے انڈیا میں کیوں قریب ملتے جلتے ممالک ہیں ملتے جلتے لوگ ہیں کیا وجہ ہے کہ وہاں والے نیشنلٹی چھوڑے اور یہاں والے نیشنلٹی کے لئے مر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن مجھے وہاں کا کوئی پاسپورٹ کسی بھی کنٹری کا نہیں وہ لینے کو تیار ہوتے ہیں لاکو ڈالر نہیں لاکو ڈالر لاکو یوروز خرچ کرتے ہیں لاکو پاؤنڈز خرچ کرتے ہیں لیکن جاتے ہیں اچھے جن یعنی میں یہ بتا دوں بیروکریسی کے لوگ جو 21-22 گریٹ کا آفیسر ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں یا جن کے بچے یہاں پہ کسی ادارے سے پڑھ لکھ کے اور وہ کہتے ہیں یار ہم نے جانا جن سے بھی آپ ملیں گے کہتے ہیں جی بیٹا تو جرمنی میں پڑھ رہا ہے جی بیٹی تو لندن سکول میں یہ نہیں کہتا کہ بار پڑھنا کوئی گناہ ہے بہت اچھی بات ہے میں بالکل نہیں کہتا کہ یہ کوئی غلط بات ہے ہاورڈ میں پڑھ لے ایکسپورڈ میں پڑھ لے کیمرج میں پڑھ لے یار یہاں پہ صرف آپ کمانے آتے ہو نا آپ کو پتہ ہے یہاں سے کمائیں گے وہاں پہ آرام سکون سے بیٹھ کے انجوئے کریں گے جب دل کرے گا پاکستان چکر وکر لگا لیا واپس چلے گئے کیونے چاند سو آنس لگا واپس پھر چلے گا میجورٹی لوگوں کہ میں یہ نہیں پھر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہنڈڈ پرسنٹ نہیں ہے تو سیونٹی ایٹی پرسنٹ کنفورم ہے کہ یہ لوگ یہی کرتے ہیں نہیں رکھتے کہتے ہیں سیکیور نہیں ہے سر جب آپ کو سیکیور نہیں لگتا نرندرہ موڈی صاحب پراؤڈلی کہتے ہیں کہ یار میں جسے کہتے ہیں میکن انڈیا کے اوپر کام کر رہا ہوں ان کو یقین ہے نا ان کو یقین ہے اسی لئے لوگ ان کا یقین کرتے ہیں ان کے اندر نیشنلزم ہے لوگ اسی لئے ان کا یقین کرتے ہیں اگر نرندرہ موڈی صاحب کے بائی بہنیں یا جو بھی ہے باقی تو ان کی وائپ وغیرہ نہیں ہیں اگر اس طرح کا کوئی سین ان کا بھی ہوتا یقین کریں میں کہتا ہوں کہ جو مرضی کوئی کہہ دینا کوئی یہ ٹرس نہ کرتا ہوں لیکن وہ ان کو پتا ہے کہ ان کے منسٹرز ان کے سی ایمز ان کے پارٹی کے لوگ میرا نہیں خیال کہ ان میں سے ہاں باہر ہو سکتے پڑھ لکھ کے واپس آگئے ہوں بچے جن کے ہوں گے مجھے سب کا نہیں بتا موڈی صاحب کا مجھے پتا ہے کہ نہیں لیکن وہ نہیں بھئی ان کو پروائی نہیں ہے کہ یار میں نے لندن جا کے چھٹیاں گزارنی ہے تو میں نے آرام کرنا ہے تو میں نے امریکہ جا کے اور میں نے نائیگرا فال دیکھنا ہے کنیڈا میں جا کے ذرا فریش ہو جاؤں گا نہیں یہ کہانی کوئی نہیں رکھی تو لوگ ان کا ٹرسٹ کریں گے بھائی ہمارا ٹرسٹ نہیں کریں گے ہو سکتا ہے یہ بہت سارے لوگوں کو ہمارے اسپیشلی پاکستانیوں کو یہ بات بہت بری لگے گی کہ یار یہ ایسی بات لیکن یہ ایک جسے کہتے ہیں جسے کہتے ہیں ایک بیٹر ریالیٹی جس کو کہتے ہیں ایک بیٹر ٹروت ہے یہ کہ ایسا ہے جب ہمیں خود کوئی یقین نہیں ہیں تو ایک یار باہر کی دنیا کا کوئی پاگل ہوگا کہ وہ میرا یقین کرے گا میں کہوں گا یار میں تو آپ یہاں پہ لازمی آئے یہ بڑا اچھا ملک آپ یہاں پہ بڑی سکون عیاشیاں کریں گا کہے گا یار یہ مطلب بلکل ہی چھے سمجھا ہوا ہے اس نے وہ پاگل ہے کہ وہ میری باتوں کا یقین کرے گا کبھی نہیں کرے اسی لیے یہ والی آفرے کرنا یقین کرے مجھے ایک بونڈا مزاک لگا میں نے اس لیے اس کے اوپر ویڈیو یہ میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی بری بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یار پہلے ہم خود تو کریں نا خود ہم کرتے نہیں ہیں پھر اس کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ آ کے میرے ملک میں پیسہ انویسٹ کرلو کیوں ایک روپے کا ٹرسٹ نہیں کرتا کوئی یہاں پہ اگر کسی کا بس چلتا ہے نا وہ کہتے ہیں یار دوبائی بہتا رہا اگر جس کے پاس کوئی پچاس ساٹھ زار لاگ ڈالر ہے وہ کہتے ہیں یار وہاں کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کر دو ٹھیک ہے حالانکہ وہاں پہ بھی بزنس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ کوئی بڑے ایز آب بزنس ہے نہیں ایسا نہیں بہت ساری چیزیں اس کے باوجود لوگ وہاں کو پریورٹی دیتے ہیں کیوں اور یہاں سے بھاگتے ہیں سپیشلی ہمارے جو لیڈرز ہیں جو ہمیں صبح دوپیر شام کہتے ہیں کہ یار یہ وطن تمہارا ہے اور پتہ نہیں کیا 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 حالانکہ مزاگ ہے وطن برائے نام ہمارا ہے ایاش یہ ان کی ہے گرین نمبر پلیٹ والی گارڈیاں بڑی بڑی آٹھ آٹھ دس دس کروڑ کی اس میں یہ پرتے ہیں تین تین ارب کی گارڈیاں ابھی یہ کرز لے کے ہم نے تین ارب کی گارڈیاں پنجاب حکومت مہوارے ہیں آفیسرز کے لیے کیوں محمد خان جنیجو صاحب جو جنرل زیا کے زمانے میں آئے تھا اور پھر انہوں نے ان کو گھر بے جاتا اس نے کہا تھا کہ تیرہ سو سی سی سے اوپر کی کوئی گارڈی ایوز نہیں کرے کیوں ہٹایا گیا ان کو اسی لیے کہ یہ آئیاشیاں سب کو چاہیے یہ جنرل کو بھی چاہیے یہ جج کو بھی چاہیے یہ بیروکرسی کے لوگوں کو بھی چاہیے یہ امیرے پارلیمنٹیرین کو بھی چاہیے اور یہ میں کہتا ہے یہ نہیں کہ پاکستانی عوام نہیں چاہتی آئیاشی وہ بھی چاہتی ہے اس لیے ہمارا یہ حال ہے اسی لیے ہمارا یہ حال ہے اور پھر ہم لوگوں کو بڑا جی ہے یہ اس جیسا کنٹری تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا سب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ نہ ملتا اس سے اچھا ملک نہ ہوتا لیکن اگر ہمارے کرتوت صحیح ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے کرتوت اور پھر ہم مطلب جسے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ بلاپس لا کر لے آئیں گے